اسلام علیکم میں ہوں باب علی آج میں آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی فیکس آپ نے تھمنیل میں دیکھا ہوگا میں ایک چیلنج کی بات کروں اگر آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ خود کو چیلنج کر کے صرف پندرہ دن اپنی زندگی کے اپنی سکن کو دے سکتے ہیں صرف پندرہ دن زیادہ نہیں مانگ رہا تو پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ادروائز آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں آپ اس ویڈیو کو بند کر کے جا سکتے ہیں اگر آپ خود کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ایسے پندرہ دن بھی اپنی سکن کو نہیں دے سکتے تو پھر اس ویڈیو کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی ایم بھی زائے ہوگی آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اور آپ کو شاید تھوڑی سی انتائیٹی بھی محسوس ہو کہ یار میں اتنا بھی نہیں کر سکتا تو خیر میں تو دے لوں گا پندرہ دن میں خود کو ایک چیلنج کر رہا ہوں انشاءاللہ سے میں بھی اپنی سکن کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آج سے ہی آپ فیلٹر کے بینا اگر یہ چیلنج آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں فیلٹر کے بینا موبائل فون پکڑیں اپنی پکچر لیں اس سائیڈ سے بھی اس سائیڈ سے بھی اور فرنٹ سے بھی یہ تین پکچرز اپنی لیں اور ان کو دیکھئے گا مت کیونکہ فیلٹر کے بینا آپ در جائیں گے خود کو دیکھ کے شاید نیند بھی نائے رات کو تو آپ کوشش کریں گے یہ پکچرز آپ موبائل میں رکھ لیں صرف پندرہ دن کے لیے پندرہ دن کے بعد دوبارہ سے فیلٹر کے بینا اگین یہ تین پکس آپ نے لینی ہیں اسی لائٹ میں کھڑے ہوکے اسی سیناریو میں کھڑے ہوکے بغیر فیلٹر کے اور پھر ان کا آپ نے ڈیفرنس چیک کرنا ہے اگر آپ کو سچ میں کوئی بھی ڈیفرنس نظر آئے بہتری کی طرف تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آکے آپ نے تھینکیو نہیں بولنا صرف اتنا کہہ دینا ہے کہ سر آپ کی ریمڈی اچھی تھی ٹھیک ہے اور اگر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آکے پھر تو آپ نے لازمی بتانا ہے تاکہ اور باقی لوگ بچ سکیں اس ریمڈی سے ٹھیک ہے اور اگر یہ اچھی لگے تو پھر آپ نے اپنے دوستوں بھائیوں بہنوں کے ساتھ بھی اس ریمڈی کو لازمی شیئر کرنا ہے صرف پانچ سٹیپس بتاؤں گا بہت لمبے چوڑے نہیں ہوں گے صرف پانچ سٹیپس ہوں گے ان سٹیپس کو آپ نے لازمی سننا ہے سمجھنا ہے کوئی مہنگی چیز نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے کوئی ہزاروں روپے نہیں لگانے صرف آپ نے اپنے کچن میں جانا ہے چند چیزیں اٹھانی ہے وہی استعمال کرنی ہے دیس ہی ریمڈیز ہوں گی لیکن دنیا کی سب سے ایفیکٹیو ریمڈیز آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والا ہوں ویسے میں ریمڈیز یہاں سے شیئر کرتا نہیں ہوں لیکن جو ٹرسٹڈ ہیں ازمائی ہوئی ہیں آزمودہ نسخیں ہیں تو آپ نے ان کو لازمی ایک دفعہ لازمی جیک کرنے آپ اپنے زندگی میں صرف پندرہ دن میرا گیانا مان لیں باقی آپ ساری زندگی اپنی مرضی کریں سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے پندرہ دن آپ نے کوئی فاسٹ فوڈ یہ ایکسٹر بتا رہا ہوں پانچ ٹپس کے علاوہ وہ جو پانچ ٹپس ہیں وہ آپ نے سکن کے اوپر کرنی ہے یہ کھانے والی چیزیں ہیں یا چھوڑنے والی وہ میں ایکسٹر بتا رہا ہوں پندرہ دن آپ نے اویلی چیزیں فاسٹ فوڈ کولڈ رنگ چائے یہ آپ نے نہیں کھانا کھانا پینا ٹھیک ہے اور پانی جو ہے یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بوتل جو ہے یہ میرے پاس پڑی رہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی ایک بوتل آپ کے پاس بھی پڑی ہونے چاہیے آپ آفیس میں بیٹھے ہیں آپ سکول میں ٹیچنگ کرتے ہیں آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ مطلب گھریلو عورت ہیں باہر کسی مستری کے ساتھ کام کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی پاکستان میں فری ملتے ہیں پانی پاس رکھیں ڈیلی چار لیٹر پانی آپ نے پینا ہے ٹھیک ہے یہ پندرہ دن کا کتنا پانی بنے گا ساٹھ لیٹر پانی بنے گا سوچیں ساٹھ لیٹر پانی آپ پییں گے تو اس کا آپ کی باڈی کے اوپر پندرہ دن کے بعد آپ کو کیا اثر ملے گا سب سے پہلے تو آپ یہ سوچ لیں آگے چلتے ہیں ہم اپنی ریمڈیز کی طرف ٹھیک ہے یہ میرے پاس سوری میرے پاس یہ پانچ ٹپس لکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آج آپ نے جو پہلے پکس میں نے آپ کو بتائی وہ آپ نے لازمی لینی ہے ریمڈیز سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے بیسن پہ جانا ہے اور آپ نے اپنا جو چہرہ مبارک ہے اس کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے پلین وارٹر سے نہ گرم ہو نہ تھنڈا ہو سادہ سمپل وارٹر ہو اس میں کوئی آپ نے فیس واش سوپ کوئی آپ نے راکٹ سائنس نہیں لگانی صرف آپ نے سادہ پانی کے ساتھ چہرے کو دھو کے آ جانا ہے خوشک نہیں کرنا ٹاول نہیں لگانا چہرے کے اوپر جو پانی ہے بس ویسے ہی کھڑا رہنے دینا ہے اور آپ نے پانی کو چولے کے اوپر گرم کرنا ہے سٹیم لینے کے لیے کسی بھی آپ باول میں پانی گرم کریں اور ٹاول کی مدد سے آپ خود کو اوپر سے ڈاپ کے جیسے سٹیم لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر ایسے آپ نے سٹیم لینی ہے صرف دو منٹ زیادہ نہیں لینی یہ نہیں کرنا کہ بابر بھائی نے دو منٹ بتایا تھا ہم پانچ منٹ یا دس منٹ کر دیں گے زیادہ بینیفیٹ ہوگا نہیں سکن ڈیمج ہو جائے گی میں جتنا بتا رہا ہوں اتنے ہی کرنا ہے پندرہ دن میرا کہنا ماننا ہے باقی پھر اپنی برزی کر لینا دو منٹ آپ نے سٹیم لینی ہے صرف اپنے فیس کو پانی سے ایک فٹ کے فاصلے کے اوپر رکھنا ہے آپ کو فیل ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ قریب چلے جاتے ہیں تو سکن برن ہو جاتی ہے ایسا نہیں کرنا اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ پانی کہیں پڑا ہے چیرہ مبارک کہیں پہ ہے تھوبڑا کہیں اور ہے تو ایسا نہیں کرنا ایک فٹ آپ نے فیس کو پانی کے اوپر رکھنا ہے تقریباً اتنا بنتا ہے ٹھیک ہے وہ جو سٹیم آپ کو مل رہا ہے دو منٹ آپ نے وہاں پہ سٹیم لینی ہے اس کے آپ کو بینیفیٹی ہوں گے صرف اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور پانی کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا نہ نمک ڈالنا ہے نہ لیمون ڈالنا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی ٹھیک ہے دو منٹ سٹیم لینے کے بعد آپ نے ٹاول کو اتارنا ہے وہ پانی جو آپ نے گرم کیا تو اس کو آپ نے ضائع کر دینا ہے اب ہمارے کام کرنی ہے آگے کیا کرنا ہے آپ نے کچن میں اپنی ممہ سے پوچھ لیں یا اپنی پیرو مرشد وائف سے پوچھ لیں کہ بیسن کام پہ پڑھا ہے بیسن اٹھانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اگر آپ خود مطلب عورت ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بیسن ڈونڈ لیں اس کے اندر آپ نے پہلے تھوڑا بہت آپ چاہیں تو مساج کر سکتے ہیں تھوڑا سا زیادہ نہیں کرنا تھوڑا سا ہلکا سا مساج کر کے دس منٹ کے لیے بیسن اور دودھ کا جو ماسک ہے وہ آپ نے سکن کے اوپر لگا کے چھوڑ دینا ہے اب یہ دس منٹ آپ نے پورا ٹائم لگانا ہے سٹیم لینے کے بعد دس منٹ کے بعد آپ نے ایک رومال لینا ہے یا ٹیشو وغیرہ لے لیں ویٹ ٹیشو مل جائے گا اس کی مدد سے آپ نے اس کو اتار دینا ہے اور فیس کو واش نہیں کرنا فوراں بعد آپ نے دوسری ریمڈی کے اوپر سوچ کر جانا ہے دوسری ریمڈی کیا ہے رائس وارٹر گلیسرین اور ٹرمریک حلدی آپ کو کچن سے مل جائے گی گلیسرین عمومن گھروں میں پڑی ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو آپ بزار سے لے لیں بہت سستی آئٹم ہے ایک سو روپے کا اتنا بڑا پیک مل جائے گا ٹھیک ہے اور گلیسرین کے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں آپ کی سکن کو بہت ڈیپلی موسٹرائز کر دیتی ہے جو چیز آپ کو مطلب موسٹرائزنگ دے رہی ہوتی ہے وہ آپ کے لئے نعمت ہے اچھا رائس وارٹر کیسے بنے گا اب یہ تیسری جو چیز میں نے بتائی یہ رائس وارٹر یہ کیسے بنے گا ویسے تو سیرمز بھی آپ کو بزار سے مل جاتے ہیں رائس وارٹر کے نام سے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر چاہیں تو اس میں آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے پچھلے دنوں میں ایک رائس وارٹر کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی بائیو ایکوہ کی طرف سے تو وہ بھی آپ جوز کر سکتے ہیں میری چینل ملنک ہوگا اگر آپ چاہیں تو رائس وارٹر آپ گھر میں کیسے بنائیں گے آپ چاول لیں گے ایک باول کے اندر چاول رکھیں گے اس میں آپ پانی ڈال دیں گے پانی اتنے ہی ڈالنا ہے بس چاول جو ہیں وہ بھیگ جائیں اس کو چار گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے فریج میں رکھ دیں یا باہر رکھ دیں کہیں بھی فریج میں رکھیں تو زیادہ بیٹر ہے چار گھنٹے کے بعد چاول آپ نے نکال لینے ہیں وہ پکا لی جئے گا ضائع نہ کی جئے گا اور جو پانی ہے اس کو آپ نے فریج میں سٹور کر لینا ہے کسی بھی آپ بوٹل کے اندر ڈال کے رکھ لیں یہ آپ کے روزانہ کام آئے گا یہ خراب نہیں ہوتا فریج کے اندر رکھنا ہے باہر نہیں رکھنا یہ یہاں سے آپ نے پانی لینا ہے دو چار چمچ آپ یہاں سے ڈال لیے گا ایک چمچ آپ گلیسرین کا ڈال لیں اور اس کے اندر ایک چھٹکی صرف آپ نے حلدی ڈالنی ہے ایک چھٹکی زیادہ آپ نے بھر بھر کے نہیں ڈالنی چیزیں چھٹکی آپ نے ڈالنی ہے یہ جو مکسچر بنے گا رائس وارٹر گلیسرین اور ٹرمریک کا ایک مکسچر آپ نے بنانا ہے اس کو اس کو آپ نے سکن کے اوپر لگانا ہے اگین دس منٹ اور اس کا آپ نے مساج کرنا ہے اس کا ماسک نہیں بنانا اس کو آپ نے مساج کرنا ہے ہلکے آتوں سے یہ اب دونوں اپنی فنگرز کی مدد سے اس طرح سے آپ مساج کر سکتے ہیں اب مساج کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ کی سکن میں اچھے طریقے سے جذب ہو جائے پورے آپ اپنے ماتھے پہ اپنے چہرے کے اوپر گردن پہ ہاتھوں پہ بھی اس کا مساج کر سکتے ہیں پاؤں پہ بھی کر سکتے ہیں کوئی مساج کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا دس منٹ آپ نے پھر ٹائم لگانا ہے مساج کرنا ہے ٹوٹل کتنے ہو گیا دو منٹ ہم نے پہلے سٹیم لی تھی اس کے بعد دس منٹ ہم نے بیسن اور دودھ کا ماسک لگایا تھا اس کے بعد ہم نے اچھے یہ آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے یہ مساج کر لیں یہ رائس وارٹر گلیسرین اور ٹرمریک کا اور اس کے بعد آپ بیسن اور دودھ کا ماسک لگا لیں گے یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کیونکہ سائیڈ ایفیکٹ تو ہے نہیں یہ سیف چیزیں ہیں اچھے یہ آپ نے کر لیا اب آگے کیا کرنا ہے آپ نے دس منٹ اس کا مساج کر کے آپ نے فورا اس کو فیس سے اتار دینا ہے مساج کر کے آپ نے جتنا جذب کر لیا تو اتنا کافی ہے اب تیسری جو چیز آتی ہے سب سے بڑی جو چیز وہ ہے آپ نے رو ملک لینا ہے کچھا دودھ جس کو ہم بولتے ہیں بینس کا مل جائے گائے کا ہو بکری کا ہو بیڑ کا ہو اونٹنی کا ہو جو بھی مل جائے دودھ کے بینیفیٹی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا آپ کو دودھ مل جائے تھنڈا ہو فریج میں پڑھا ہو رو ملک ہو کچھا ہو ملائی جس کے اندر ہوتی ہے اس میں سے ملائی اتاری نہ ہو یا ملائی الگ نہ ہو ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ خود سائنس دان بننے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ملائی کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں دودھ کے اندر امائنیویسر ہوتے ہیں ملائی کے اندر وہ نہیں ہوتے دودھ آپ نے کچھا لے لیا اس کو آپ نے کورٹن کی مدد سے تھنڈا دودھ ہوگا کورٹن کی مدد سے آپ نے پورے چہرے کے اوپر ٹیپ موشن میں کوشش کرنی ہے کہ سکن کو آپ نے ساتھ میں تھوڑی سی منت سمارت کرنی ہے کہ بھئی چوس لو جتنا چوس سکتی ہو چوس لو ٹھیک ہے پتہ نہیں کب سے اس نے دودھ پیا ہوگا آپ نے سکن کو اچھے طریقے سے دودھ پلا دینا ہے موں میں نہیں پلانا سکن کو پلانا ہے اچھا یہ تیس منٹ آپ نے سکن کے اوپر لگا رہنے دینا ہے آپ نے تیس منٹ سے بھی اگر آپ آپ کو نیند کا گلبہ نہیں ہے آپ ساتھ میں ٹک ٹوک چلائیں یوٹیوب پہ میری ویڈیوز دیکھ لیں ایک گھنٹہ بھی لگا رہنے دیں تو اس کے زیادہ بینیفٹ ہوں گے دو گھنٹے لگا رہنے دیں گے تو زیادہ بینیفٹ ہوں گے ٹھیک ہے ویسے تیس منٹ ہماری ریمڈی کے حساب سے کافی ویسے آپ چاہیں تو اس کو لگا کے سو بھی سکتے ہیں اگر آپ کو پول جن نہیں ہو رہی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے سمیل نہیں آ رہی دودھ کی تو آپ سو بھی سکتے ہیں اچھا یہ کتنی چیزیں ہوگی نمبر ایک سٹیم نمبر دو ہم بات کر رہے تھے رائس وارٹر گلیسرین اور ٹرمری کے ماسک کی نمبر تین کے اوپر بیسن اور دودھ کا ماسک ٹھیک ہو گیا اور دودھ اور بیسن کا ماسک جو ہم نے لگایا تھا چوتھ نمبر کے اوپر ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم صرف اور صرف دودھ کا استعمال ٹھیک ہو گیا اب یہ چار چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ چار چیزیں ہی آپ نے بس کرنی ہے یہ کافی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فیس کو واش کرنا ہے دودھ کو اتارنا ہے اور آپ نے سو جانا ہے اب یہ پندرہ دن آپ نے یہی چیزیں دہرانی ہیں ڈیلی اس میں آپ کو سکربیم مل جائے گی کافی حد تک ٹھیک ہے آپ کی اوپن پوز کی پرابلم ختم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی سکن ڈیپلی موسٹرائز ہو جائے گی ہائیڈریٹ ہو جائے گی آپ کی سکن کو گلیسرین اور ٹرمریک کے فائدے ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کے جو ایکنی مارکس ہیں وہ ختم ہونے لگیں گے ٹرمریک کی وجہ سے آپ کی ایکنی ختم ہونے لگے گی اس کے علاوہ جو بیسن ہے بیسن بیسیکلی آپ کی سکن کو ایکسولیٹ کرتا ہے ڈیٹ سکن کو ریموو کرتا ہے اور نئے سیل کو جنریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے بیسن بہت کام کی چیز ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے بیسن کتنی کام کی چیز ہے آپ فیس واش اور سوپ کی جان چھوڑ دیں آپ بیسن سے ہی فیس کو واش کیا کریں اچھا جی چار چیزیں ہم نے کر لی اس کے بعد پانچویں چیز ہم نے جے کی کہ ہم نے فیس کو واش کیا اور ہم سو گئے اب یہ جو سونے کا ٹائم ہے نا یہ آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ پندرہ دن آپ نے دیر سے نہیں سونا اور صبح دیر سے نہیں اٹھنا بس پندرہ دن آپ اپنے روٹین جو ہے وہ میری مرضی سے چلائیں اس کے بعد آپ اپنی مرضی کریں جیسے آپ بندر کی طرح اپنی زندگی کو چلا رہے تھے الٹا بلٹا وہ آپ خود اپنی مرضی کریں ٹھیک ہے پندرہ دن آپ آپ انسانوں کی طرح ٹائم سے سو جائیں بھائی نو دس بجے اور ٹائم سے صبح آپ نے فجر کے ٹائم پہ اٹھنا ہے وضو کریں نماز پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں مسلمان ہیں بھائی ہم اور اس کے بعد آپ اپنے کام پہ نکل جائیں جان چھوڑ دیں ٹھیک ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی تھوڑا سا سکون کرنے دیں آپ ان کی زندگی سے تھوڑی دیر کے لیے آؤٹ ہو جائیں یہ پندرہ دن آپ یہ کام کریں اس کے بعد آپ آ جائیں چھٹا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوبارہ سے میری یہ ویڈیو چلائیں اور اس کی کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو رزلٹ کیسے ملے انشاءاللہ سے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ والی ریمڈیز اگر جب جب میں لگا رہا ہوں گا میں کوشش کروں گا میں کوئی سکرین شوٹ لے کے ڈال دوں کمیونٹی میں اور جہاں میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں یہاں پہ سٹوری لگا دوں میں کچھ نہ کچھ کروں گا یہ پندرہ دن یہ کام میں ضرور کروں گا اور اس کے بعد جو سکن کی کنڈیشن ہے وہ آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کروں گا اور آپ نے جو پکس پہلے لے کے رکھی ہوں گی پندرہ دن کے بعد آپ دوبارہ جب پکس لیں گے وہ آپ نے میچ ضرور کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ سیرم آپ چاہیں تو جب آپ یہ سب کچھ کر لیں تو اس کے بعد آپ یہ ونڈر ایسینس کے نام سے ایک بائیو ایکو کی طرح سے ایک سیرم آتا ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں موسٹرائزر کی جگہ پہ آپ یہ سیرم بھی لگا سکتے ہیں بہت اچھا سیرم ہے بہت پیارا سیرم ہے اور کچھ اور پروڈکٹس بھی ہیں ہمارے پاس ان کے ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ایک 24 کے گولڈ کا ہمارے پاس سیرم آیا ہے بہت پیارا سا سیرم ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو یہ ایکسٹرا میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں نیکسٹ ویڈیو کا ڈیٹا یہ جو سیرم ہے